اسلام علیکم جی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے کافی دن ہو گئے ہیں ویلوگنگ کا سلسلہ جو ہے وہ رکا ہوا تھا بلکل ویلوگ ریکارڈنگ کیا آج ہم لوگ جو ہے وہ مارکٹ کی طرف نکلے ہیں 13 اگست کی جو ہے وہ رات تھی یعنی جو 14 اگست اگلی دن میں 14 اگست آنے والی تھی جو مارکٹ میں چینگو پہل چہل 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 پہل چل رہی تھی اور لوگوں کا کافی حجوم تھا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں سٹالز لے کے ہوئے تھے ڈیفرنٹ چیزوں کے جس میں بچوں کے لیے کافی چیزیں تھی دیان کافی ایکسائٹیڈ تھا بائے نکل کے جی وہ اپنی خوشی کا ادھار کر رہا تالیا بچا کے تو ہم لوگوں نے بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینے جی تو ہم نے سوچا کہ چلو مارکٹ کی طرف نکلتے ہیں کچھ چیزیں لے لیں گے اور کچھ جو ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہم لوگ باہر گھوم بھی آئیں گے تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے تو ہم لوگ گھر سے نکلے اور سٹالز لگے ہوئے تھے بچوں کے لیے کافی چیزیں تھی بچوں کے لیے چوریاں اور بچوں کے لیے جو ہے وہ کافی کچھ تھا یہاں پہ جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں دیان جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا لے کے اس کو لہرہ آ رہا ہے جی جناب تو گھر آئے ہیں تو گھر میں میرے ہزبن جو ہے وہ بی گئے ہوئے تھے جے ڈاٹ اور وہ وہاں سے کچھ پرفیوم سرید کی لائے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی عبصورت پیکنگ تھی اس کی اور بہت ہی پیاری سی پرفیوم تھی جو جس کی سمیل بھی بہت ہی مزی کی تھی اگر آپ لوگ بھی لینا چاہیں تو ضرور ٹرائے کریں دس پرفیوم بہت مزی کی سکیور پھو تھی اور اس کے بعد وہ ایک اور پرفیوم لے کے آئے تھے اس کی بھی مطلب فریگرنس اچھی تھی کافی اچھی تھی اور وہ جناب بال ایک بنی بہت مزی کی ٹائپ کی تھی یعنی کہ بال بنا ہوا تھا ایک اور اس کے اوپر وزیم اکرم کا نام لکھا ہوا تھا بہت ہی مزی کی تھی ایسے دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے بال ہے لیکن پرفیوم ہے سائر سی بات ہے اور اس کو بھی ہم چیک کر رہے تھے تو یہ بھی مزی کی تھی اس کے بعد جو ہے وہ میرے حزبن میرے لیے ایک ڈریس بھی لے گیا ہے جو میں آپ کے سامنے شو کر آ رہی ہوں سیل بھی لگی ہوئی تھی جے ڈاٹ پہ تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھا کپڑا بہت اچھا تھا ایک تو اور جناب ڈیزائن بہت ہی پیارا خوبصورت سا دوپٹہ اس کا مجھے بہت زیادہ پسند لیا بہت ہی پیاری اس دوپٹے میں ایک بات یہ بھی تھی وہ بعض دوپٹے ہوتے ہیں وہ سر سے اتر جاتا ہے لیکن یہ بہت ہی اچھا تھا سر پہ ٹکنے والا دوپٹہ یہ جناب چودہ دست کی دن ہے اور بچوں کو ہم لوگوں نے تیار کیا تو یہ ہم لوگوں نے بچوں کی شوپنگ کی تھی یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں تو ہمارے گھر کے بچے تیار ہو کے جو درگست کو انجائے کر رہے تھے اور دن ہم لوگوں نے پلاننگ کی تو ہم نے کہا کہ چلو جی تھوڑا باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں موسم بھی بہت خوبصورت تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بارش ہوئی تھی اور موسم بہت مزکا تھا ہم لوگ مکلے ہیں دھر سے پہلے ہمارا ارادہ جو تھا وہ جناب پارک کی طرف جانے کا تھا لیکن دن ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایوب پارک کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر شروع کیا تو ہم لوگ ایوب پارک پہنچے راستے میں لوگوں کی کافی گہمہ گہمی تھی یہ جناب ہمیں پارک پہنچے ہیں کہ ہم نے کمان زیادہ دیکھ سکتے ہیں موسم بھی ایک اچھا تھا اچھا لوگوں نے زیادہ رشتہ یہ نکھا ہے ہم لوگوں کا جو ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں برحال زیادہ ہم لوگ گھونے سکتے ہیں ہم لوگ لیٹھے لیٹھے نکلے تھے گھر سے تو ہم نے بس جناب اندر جا کے تھوڑا بہت جو ہے وہ گھومے اور جھولے وغیرہ وہاں پہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم لوگ جنگل ورڈ جنگل ورڈ ایوب پارک کے اندر ہی اگر آپ لوگ کبھی گئے ہوں تو آپ لوگ کو پتا ہوگا تو یہاں پہ ہم لوگ گئے اور وہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑا بہت انجوائے کیا سٹالز یہاں پہ بھی لگے ہوئے تھے بہت مزے مزے کی چیزیں تھی جیولری یہ مجھے بہت سردہ پسند آئے بہت ہی پیارے ٹڈی بیئرز تھے جھولے اور یہ سب کچھ بچوں کے لیے بچے بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ تھے بچے بہت زیادہ ہوشتے بیسیکلی گھر سے نکلنے کا مقصودی جو ہوتا ہے وہ بچوں کی ہوشی کیلئے انسان کرتا ہے کہ چلو جی گھر سے نکلیں گے تھوڑا سا ہمارے بچے انجوائے کر لیں گے اور پھر ساتھ ہم لوگ بھی تھوڑا انجوائے کر لیتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ رات کا بھی ہو چکی تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ جی اب پاپسی کا سفر کرتے ہیں تو ہم ہم لوگوں نے سوا کے ساتھ